میری پیاری بہنوں اگر آپ کا دل کر رہے شاپنگ کرنے کا اور ہزمنٹ سے پیسے نکلوانے ہیں تو بنائیں یہ بہترین سا پلاو اور بہت سارے پیسے لے کے زبدستی شاپنگ کر کے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my sisters and friends I hope آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزیبہ اپنی لائف کو انجوائی کر رہی ہوں گی آج آپ کے ساتھ جب میں پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پہلی بار آج آپ کو پتا چلے گا مجھے نہیں لگتا کہ پہلے کبھی کسی نے آپ کو اتنی زیادہ باریکیوں کے ساتھ پلاو کو بتایا ہوگا کہ آپ کا پلاو بھی بہترین بہت مزے کا خوشبودار اور ایک ایک بائٹ میں اس کے ذائقہ ہوگا اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ کیا چیز کس وقت پر ایٹ کرنی ہے اور کتنی کونٹیٹی میں ایٹ کرنی ہے بس اسی کا سارا کھیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پلاو بہت بہترین بن سکتا ہے اور ایک سپیشل انگریڈینٹ آخر میں ڈالوں گی جسے بہت خوشبودار پلاو بنے گا ہاف کےجی میں نے متن لیا ہے یعنی آدھا کلو میں نے بکرے کا گوشت لیا ہے اور اس کو اپنے ہڈی والا لینا ہے اس سے یخنی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس تھا اس کو میں نے سلائس کر لیا اور اس کو بھی ایٹ کر دیا اس میں پہلے ہم یخنی تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تقریباً ون ٹیبل سپون میں اس میں کٹا ہوا ادھا کلیسن شامل کر رہی ہیں اب کھڑے گرم مسالوں میں ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون سونک ون ٹی سپون سوفیز زیرا تین ہری الائچی ایک کالی الائچی ایک سنامین سٹک کا ٹکرا تین لونگ اور ہاف ٹی سپون میں نے ثابت کاری مرشلی ہے اسے میں اس والی چھلنی میں ایٹ کر رہی ہوں سٹینلیس سٹیل کی بہت اچھی چھلنی ہے یہ اور یہ لوک ہو جائے گی تو کوئی بھی گرم مسالہ جو ہے وہ باہر نہیں آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ کتنی بھی آپ نے یخنی بنانی ہو میں تو آپ کو ہاف ٹی جی کی ریسپی دی رہی ہونا آپ نے کتنی بھی زیادہ بنانی ہو تو آپ بغیر ہاتھ تھکائے اس کو بنا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو چھاننا نہیں پڑے گا بس آپ اس کو نکال لیں گے اور جو ہے آرام سے یخنی بنا سکتے ہیں اب میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے میں نے ایک لیٹر پانی شامل کیا ہے کیونکہ ہمیں یخنی اچھی خاصی چاہیے یہ پکے گی بھی تو اسے ایک لیٹر پانی شامل کر کے دھک کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے لیکن ابھی دھکنے سے پہلے میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں تو ابھی ہم دو ٹی سپون نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں پھر آگے ہم چاونوں کے حساب سے چیک کر لیں گے اب آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو اتنا پکانا ہے کہ گوشت بھی اچھے سے گل جائے اور بہت اچھی سی یخنی ایک بہترین اروما کے ساتھ تیار ہو جائے اب جب تک یخنی تیار ہو رہی ہے ہم ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں پلاو کے لیے وان ٹیبل سپون میں نے سابت دھنیا لیا ہے وان ٹی سپون سوفیز زیرہ لیا ہے ایک بڑی لائچی لی ہے تین لونگ لیا ہے ہاف ٹی سپون سابت کالی مرچ لیا ہے ایک سینامین سٹک کا ٹکڑا لیا ہے اور ایک چوتھ ہائی ٹکڑا میں نے جائفل کا لیا تھا اور جاویتری کے دو بلیڈز لیا تھے ان کو میں نے ڈرائی روز نہیں کیا ہے جس میں نے اس کو ایسے ہی بلینڈ کر لیا یعنی اچھے طریقے سے پیس لینا ہے اپنے باریک چلیں جی اب یخنی کی خبر لے لیتے ہیں تو یخنی جو ہے وہ تقریباً تیار ہو گئی ہے گوشت بھی اچھے سے گل گیا ہے یعنی 95% گوشت گل چکا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں کتنے آرام سے جو ہے ہم نے گرہ مسالوں کو سپریٹ کر دیا ہے اور جو گوشت گل گیا تھا اسے بھی میں نکال کے ایک سائٹ پہ کر رہی ہوں اب آ جاتے ہیں چاولوں کی طرف تو میں نے آئل ایٹ کیا ہے اس میں تقریباً ہاف کپ آئل ایٹ کریں گے اور ایک بڑے سائز کا پیاس تھا میرے پاس وہ میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے سلائس کر لیا اس کو اور ایٹ کر دیا اسے ہم ہلکا گلابی ہونے تک فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں ہاف ٹی سپون سفیز زیرا ایک تیز پتہ اور دو لونگی مرچے شامل کر کے اس کے ساتھ فرائی کروں گی اور جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائیں گے ایک منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے اس میں گوشت شامل کر دیا ہے گوشت کو بھی اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے کہ گولڈن ہو جائے ہمارے پیاز بھی اور گوشت بھی گولڈن گولڈن سے مارکس آ جائے پھر میں نے اس میں دو لارڈ سائز کے ٹیماتر لیے تھے اور اسے میں نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے شامل کیا ہے آپ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتی ہیں اس کے بعد جو بہترین سا پلاو کا مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور پلاو کا مسالہ شامل کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے گوشت کی کہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے گوشت بھن جائے اور ویسے بھی اس میں بلکل کوئی سمیل نہیں ہوگی موسٹی مٹن کے پلاو میں سمیل آتی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بلکل بھی آپ کی پلاو میں سمیل نہیں آئے گی اور ذائقہ تو بہت بہترین ہوگا گیرنٹی ہے یہ آپ کو جب بہت اچھے طریقے سے گوشت بھن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہترین سا گوشت بھن گیا ہے تو میں اس میں ہری مرچے شامل کر رہی ہوں تین سے چار ہری مرچے میں نے شامل کیا ہے کچھ کو میں نے کٹ لیا تھا کچھ میں نے ثابت ایٹ کیا ہے آپ کی چوائس ہے آپ ساری کٹ کر ڈالنا چاہے یا آپ ساری ثابت ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتی ہیں ہری مرچے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پھر ایک سے دو منٹ کے لیے بھوننا ہے اور ابھی ایک سپیشل انگریڈینٹ اس میں ڈالے گا جس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اتنی مزے کی ریسپی آپ کو گھر بیٹھے بلکل مفت میں مل رہی ہے تو ایک لائک تو کر دیں اتنی کنجوسی نہ کیا کریں لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا چلیں بہرحال اب میں نے جو ہے اس میں یخنی شامل کی جب اچھے طریقے سے بھون گیا اب میں نے دو گلاس چاول لیے ہیں تو میں اس میں جو ہے ساڑھے تین گلاس یخنی شامل کروں گی اور ایک بات میں یہاں پہ کلیر کر دوں کہ اگر آپ کے پاس یخنی پوری نہیں ہے تو آپ پانی مزید ایٹ کر کے یخنی کے ساتھ جو ہے پورا کر سکتے ہیں اس کو اور ان لوگوں کے لئے بتا دوں جو بار بار پوچھتے ہیں کہ کتنا چاول میں کتنا پانی جائے گا تو دو گلاس چاول میں میں نے ساڑھے تین گلاس یخنی آئیت کی اب میں اس میں ون تی سپون کیبرا وارٹر شامل کر رہی ہوں جس سے بلکل آپ کا پلاو دیگی پلاو لگے گا بہت ہی خوشبودار ہوگا اور اس پوائنٹ پر آپ نمک ایٹ کر سکتی ہیں چاول کے حساب کا اگر کم لگے تو اور جب پانی میں اچھے طریقے سے جوش آگیا یعنی یخنی میں بہت اچھے طریقے سے پکنے لگ گئی تو پھر میں اس میں چاول شامل کر رہی ہوں باسمتی رائیس ہیں ان کو میں نے بھگو دیا تھا اور بھگونے کے بعد اچھے طریقے سے آدھا گھنٹہ کے لئے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس ٹائم پر آپ نے چمچ بہت ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے کیونکہ بھیگے ہوئے چاولیں ٹوٹ جائیں گے چاول بکھرے ہوئے اور کھلے کھلے سے نہیں بنیں گے اگر ٹوٹ گئے تو بہت احتیاط سے آپ نے اس وقت پر چمچ چلانا ہے ہلکے ہاتھ کے ساتھ اور چاولوں کو مکس کر لینا ہے بیک گراؤن کے آوازوں کو پلیز اگنور کیجئے گا نیبرز میں کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے اچھا آپ ان چھوٹی چھوٹی ٹپس ان ٹرکس کو فالو کر کے اگر بنائیں گی پلاو تو بہت ٹیسٹی اور بہت مزے کا بنائے گا اور آج کے بعد آپ بلکل نہیں کہہ سکیں گی کہ آپ کا پلاو اچھا نہیں پکتا آپ پوری گارنٹی کے ساتھ کہیں گے کہ آپ بھی بہت اچھا بہت مزدار سا دیگی پلاو بنا سکتی ہیں اچھا طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے ڈھک دیا اس کو میڈیم فلیم پر میں پکاؤں گی اور آپ نے اس وقت تک پکانا یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کلوز اپ کر کے دکھا رہی ہوں کہ جب یہ والی کنڈیشن آ جائنا اس طرح سے بابلز اس کنڈیشن میں ہوں تب آپ نے جو ہے فلیم کو سلو کر دینا ہے جو دم والی آنچ ہوتی ہے اس پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اٹلیسٹ ٹین منٹس کے لیے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو ٹین منٹس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جب تک آپ رائے تھا اور سیلڈ وغیرہ بنا لیں پھر ٹین منٹس کے بعد پلاو چیک کرتے ہوں یہ دیکھیں جی ٹین منٹس ہو گئے ہیں اور یہ کنڈیشن ہے اس وقت پلاو کی اور جس پیشل انگریڈین میں نے کہا تھا وہ تھا کالا زیرہ بالکل آپ کالا زیرہ شامل کریں گے تو نیکسٹ لیول پہ آپ کا پلاو چلا جائے گا اس وقت میں نے ہاف ٹی سپون کالا زیرہ شامل کیا ہے کرش کر کے اس کو شامل کر لیں ہاتھوں سے یہ ایز ایز شامل کر لیں اور اچھے طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے چاونوں کو مکس کرنا ہے اور اس کو دم دے دینا ہے مزید پانچ سے سات منٹ کے لیے اور دیکھیں جناب کیسا زبردست سب بہترین کشپودار اور ذائقے سے بھرپور مزیدار سا پلاو بن کے تیار ہے چاون بھی دیکھیں کتنے بکھرے بکھرے سیپریٹ سے بنیں اور اس ٹائم پہ آپ نے چاونوں کو بکھیڑنا ضرور ہے چمچ کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے ورنہ جڑے ہوئے چاون بلکل اچھے نہیں لیں گے آپ کی ساری مہنز آیا ہو جائے گی اس پوائنٹ پہ اس کو ہلکا ہلکا سا بکھیڑیں اور آپ سرف جو ہے تین سے چار منٹ اس کو ایسی رہنے دیں اس کے بعد آپ سرف کریں تو بہت مزا آنے والا ہے آپ کو گرمہ گرم پلاو جب آپ دیں گی تو آج تو شاپنگ پکی ہے آپ کی بالکل آپ کو شاپنگ کے لیے پیسے ملے ہی ملے تو اتنا مزدار سا پلاو ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ کے فیڈ بیک سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا مزا آیا ریسیپی بنا کے اور کیا ریزلٹس رہے آپ کی ریسیپی کے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور فرینڈز اور فیملی میں شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا چلتی ہوں جلدی ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ